دوستو یونٹو بہت سے ایسے ایسے نامور شخصیت بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی آج تک انہیں یاد رکھا جاتا ہے اب چاہے ان کی تولت کی وجہ سے ہو یا پھر ان کے حکومت کی وجہ سے ہو چاہے ان کی بہادری کی وجہ سے ہو مگر کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے تن مندھن اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی اور دنیا اور آخرت میں اپنی ایک الگ پہچان حاصل کی یوں تو بہت سے صحابہ کرام ہوئے بہت سے چانسار صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے محمد عربی کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں مگر آج ہم بات کریں گے حضرت مسعب بن عمیر کے بارے میں ان کی ایک بہت ہی الگ اور عالی ترین خاصیت یہ تھی کہ حضرت مسعب بن عمیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل صحابی رسول تھے مسعب بن عمیر وہ تھے جن کو پورے مکہ میں ان سے زیادہ چہیتا ان سے زیادہ لادلہ کوئی نہیں تھا ہر طرح کی عائش و عشرت اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نمت سے ان کو نوازا تھا مگر جب مسعب بن عمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو سارے عائش و عشرت کو اللہ رب العزت کی دین کے لیے قربان کر دیا حضرت مسعب بن عمیر کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا ان کے جدہ امجد کا نام عبددار تھا اور ان کی اولادیں ان کی پشتوں کو عبدری کہلائے جاتا تھا سردار عبددار کے بیٹے کا نام عبد مناف تھا دیکھا جائے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رشتہ داروں میں سے حضرت مسعب بن عمیر تھے حضرت مسعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کے والد وفات پا چکے تھے وہ اپنی والدہ خناص بنت مالک کے ساتھ رہ دے تھے جو بہت زیادہ ہی امیر عورت تھی حضرت مسعب بن عمیر نہایت حسین و جمیل اور اپنی ماں کے بہت لادلے تھے اسی وجہ سے آپ کی ماں قیمتی سے قیمتی لباس آپ کو پہنایا کرتی تھی اس وقت مکہ میں جو سب سے زیادہ مہنگا اور عمدہ قسم کا خوشبو ہوا کرتا تھا حضرت مسعب بن عمیر اتنی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ مسعب بن عمیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پورے مکہ میں مسعب بن عمیر جیسا خوب روح حسین اور جمیل کوئی نہیں مگر ایک وقت آیا کہ جب ان کو پتا چلا کہ محمد نامی شخص ہے جو خود کو اللہ کا رسول اور نبی کہتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ سارے مکہ کے لوگ قرآن اور اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لئے جائے کرتے ہیں جب انہیں پتا چلا تو وہ بھی اس دین کو سمجھنے کے لئے چل پڑے ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مسعب بن عمیر کو دارِ ارقم میں جاتے ہوئے دیکھ لیا پھر دوسرے دین اس نے دیکھا کہ مسعب بن عمیر نماز ادا کر رہے ہیں عثمان بن طلحہ نے جا کر ساری باتیں اپنے خاندان والوں کو جا کر کہہ دی جب یہ بات پھیلتی ہوئی ان کے باہن کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹے مسعب کو خوب مارا اور رسیوں سے بان کر رکھ دیا ان کے باہنے بہت سارے طریقے عزمائے مگر آپ مسعب بن عمیر نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا آخرکار مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے وہ حبشہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لئے آئیں تو ماں کی سختی اب بھی وہی تھی اور گھر والوں کو ماں نے ہر طرح کی سہولت دینے سے بلکل ہی بنا کر دیا ایک دن صحابہ بیٹھے تھے حضرت مسعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مسعب بن عمیر کے بطن پر ایک پرانے پھٹے ہوئے لباس تھے اور سلوار بھی اتنا چھوٹا کہ ان کے گھٹنے سے بھی نیچے پہنچ چکا تھا صحابہ اکرام نے جب مسعب بن عمیر کو دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا دیکھ کر یہ فرمایا کہ جب میں نے مسعب کو پہلے بھی دیکھا تھا اس سے زیادہ لادلہ پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا اتنے نازوں نعم سے جتنا مسعب کو پالا گیا اتنے ناز سے کسی کو بھی نہیں پالا گیا مگر اس نے یہ ساری نعمتوں کو اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے قربان کر دیا انہوں نے اپنی ماں کو دین کی دعوت دی مگر ماں نے کہا کہ جب تک یہ سانسیں چلیں گی اور میری عقل سلامت رہے گی میں کبھی بھی اپنے دین سے نہیں مکروں گی ادھر مدینہ منورہ میں کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لئے مزید اور پھیلانے کے لئے اسلام کی تبلیغ کے لئے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا حضرت مسعب بن عمیر مدینہ پہنچ کر حضرت اسعب بن زرارہ کے گھر رکے اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا ایک دن حضرت اسعب بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنو عبدالعشحل کے بحلے میں آئے اور وہاں ایک باگ کے اندر مرق نامی کونے پر بیٹھ گئے اس قوم کے دو سب سے بڑے سردار جن کا نام حضرت سعب بن ماز اور اسید بن حضیم تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے سعب بن ماز نے کہا کہ دیکھو سید اسعب بن زرارہ میری کھالا کا لڑکا ہے اس وجہ سے میں اس سے علج نہیں سکتا ہوں یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوکوب بنا رہے ہیں اور بیوکوب بنا کر اپنا دین پھیلا رہے ہیں اور ان سارے لوگوں کا دھرم بدل رہے ہیں تم جاؤ اور سختی سے جا کر انہیں یہاں سے بگاؤ حضرت اسعب بن حضیم وہاں آتے ہیں اور آ کر کہا کہ اے لوگو کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے اگر ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے تو تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا حضرت مسعب بن عمیر مسکرا کر یہ کہنے لگے کہ آپ ناراض نہ ہو بیٹھ جائیں ہماری باتیں سنیں اگر ہماری بات پسند نہ آئے تو پھر ہمیں چھوڑ دیں ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے حضرت اسعب بن حضیم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں حضرت مسعب بن عمیر نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی مسعب بن عمیر قرآن کی تلاوت جیسے جیسے کرتے جاتے حضرت اسعب بن حضیم کا دل اب دین اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا آخر کار اسعب بن حضیم نے حضرت مسعب بن عمیر سے سبال کیا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا حضرت مسعب بن عمیر نے فروایاں کی غسل کرے لباس بدنے اور کلمہ شہادت پڑھ لے آخر کار سیدنا اسعب بن حضیم نے اسلام قبول کیا اور پھر حضرت سعب بن ماز نے بھی اسلام قبول کر لیا اسی شام میں ایک بہت بڑے مفقر حضرت سعب بن عبادہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اب پورے مدینہ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ جب ہمارے بڑے بڑے سردانوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں بھی اسلام قبول کرنے میں کیا حرج ہے آخر کار بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا پہلے حج سے پہلے وہ مکہ پہنچے اور ہر چیز سے حضور علیہ السلام کو آگاہ گیا یہیں سے ہجرت کی راہیں ہموار ہو گئیں اس کے بعد جنگ بدر ہوئی اور اسلام مضبوط ہو کر آگے پڑھتا چلا گیا پھر کچھ وقت کے بعد جنگ احد کا موقع آیا اللہ کی رسول نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ کفار کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ بنو عبددار کے ہاتھ میں ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ مصحب بن عمیر کو بلاؤ حضرت مصحب بن عمیر آئیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصحب بن عمیر کے ہاتھ میں دے دیا اور حضرت مصحب بن عمیر نے اس جھنڈے کا حق بھی ادا کر دیا جنگ کے دوران ابن قیمہ کی نظر جب ان پر پڑی چونکہ حضرت مصحب بن عمیر کا چہرہ حضور علیہ السلام سے ملتا تھا اسی لئے اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے اور ابن قیمہ نے موقع دیکھ کر حضرت مصحب بن عمیر کے دائیں بازو پر پار کیا اور دھر سے الگ کر دیا آخر کار ابن قیمہ کے اس وار سے حملہ ور ہو کر حضرت مصحب بن عمیر نے بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑ لیا مگر ابن قیمہ نے پھر سے وار کر کے ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی دھر سے الگ کر دیا حضرت مصحب بن عمیر کا ایمان اتنا مضبوط کہ حضرت مصحب بن عمیر دونوں بازو کٹ جانے کے بعد بھی اپنے جبڑوں سے جھنڈے کو اٹھایا اور آگے لے کر بڑھنے لگے آخر کار اس بدبخت ابن قیمہ نے ایک بھالے سے وار کیا اور ان کے سینے کے آر پار کر دیا آخر کار حضرت مصحب بن عمیر کی شہادت ہو گئی حضرت مصحب بن عمیر کے جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر چالیس سال کی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت مصحب بن عمیر کے لیے کفن بھی بویسر نہیں تھا ایک ہی چادر تھی سر ڈھاپتے تو پاؤں کھل جاتا تھا پاؤں ڈھاپتے تو سر کھل جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھاپ دو اور پاؤں کے اوپر اسخر نامی گھانس رکھ دو اور اسے دفن کر دو کہ اسلام کے تاریخ میں حضرت مصحب بن عمیر کا مقام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اللہ رب العزت نے اسلام کو سرخروعی اتا کی اللہ رب العزت کی مدد سے اسلام جب سوپر پاور بن کر اوبرا حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے افطار پر بیٹھے تھے کہ رو پڑے اور کہنے لگیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حمزہ بن مطلب اور مسعب بن عمیر ہم سے بہت زیادہ فضیرت والے تھے اور عبزل تھے مگر ہم نے دیکھا کہ انہیں ایک گفن بھی نصیب نہیں ہوا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ نہ دے دے ان لوگوں کو تو آخرت نصیب ہو گئی کہیں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ نہ دے دے اللہ اکبر یہ مقام تھا حضرت مسعب بن عمیر کا